تو دوستو یہ وہ مسجد ہے جہاں رسول تبوک کے مقبر جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے پڑھاؤ کیا تھا اور نماز پڑھی تھی اور اس مسجد کو کہتے ہیں رسول اللہ اور جی اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں شاہد رزوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تو آج تبوک سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ ہے سعودی عرب کا شہر تبوک جہاں غزوہ تبوک کے لئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آج ہم تبوک میں آئے ہیں تبوک کی آج جو صبح ہے وہ دھوپ اور تھنڈی تھنڈی دھوپ ہے یہاں پہ اور ہم چاروں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شازیب بھائی جانی بھائی اور جانی چھوٹا جونئر یہ چاروں جو ہے تبوک کی سڑکوں پہ بھی ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کرتے رہیں گے تبوک کی جو صورتحال ہوگی ہمارے ساتھ یہ ہے جی تبوک آپ دیکھ رہے ہیں تبوک زیتی یہ تبوک شہر ہے تبوک شہر میں جو ہم جا رہے ہیں جو مسجد جہاں پہ ہمارے پیارے نبی نے آکے پڑاؤ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسجد اب وہاں بنی ہوئی ہے مسجد رسول اللہ تو ہم وہاں جا رہے ہیں مزید آپ سے آپ کو دکھاتے ہیں جا کے ابھی آپ دیکھتے رہیں تبوک شہر یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ یہ چوک ہے یہاں سے ہم یو ٹرن لے رہے ہیں تو دوستو یہ وہ مسجد ہے جہاں رسول طبوک کے مقابر جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے پڑاؤ کیا تھا اور نماز پڑی تھی اور اس مسجد کو کہتے ہیں رسول اللہ اور یہ تبوک میں موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد رسول اللہ تبوک میں ہے اور جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے نماز پڑی تھی ابھی یہ مسجد بند ہے اپن نہیں ہوئی یہ بیری کا درخت ہے جی یہ اس وقت آپ کھڑے ہیں مسجد رسول اللہ تبوک میں اور یہ آپ کو نظر جو آ رہا ہے یہ ہے بیری کا درخت جو پاکستان میں بھی بیری آپ بیر کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ یہ بیری کا درخت ہے یہ خجور کا درخت ہے اور یہ ہے مسجد یہ مسجد کی بیک سیڈ ہے لیفٹ سیڈ بھی عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور رائے سیڈ پہ مردوں یہ مسجد کے سامنے کسی کا گھا رہے ہیں ہاں جی دوستو تو اس حققت ہم جو ہے وہ تبوک اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا انہوں نے نماز پڑھی تھی یہ آج کلو در مسجد ہے اس مسجد کا نام رسول اللہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ بیک میں دیکھ رہے ہیں وہ مسجد اور اس وقت ایک منار ہے اس کا بعد میں کسی بادشاہ نے در مسجد بنوا دی تو اب یہ مسجد ہے لوگ اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور اسی کی زیارت کرتے ہیں یہی وہ جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس مقام کو محفوظ فرما دیا ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے یا ان کے ساتھ جو چیز بھی منصوب ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے